ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سکرات موت موت کی عذیت وہ بشک لمحات اس دنیا میں دنیا سے رخصت کے روح کا جسم سے نکلنے کے یہ وہ وقت ہے جب انسان پرتاری ہو جائے موت کا غرغرہ ایک پرتبہ شروع ہو جائے تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے قیامت تک کا اپنا مقام دیکھ لیتا ہے یعنی اس کو برزخ عالم سکرات میں دکھا دی جاتی ہے جب ایک دفعہ نزہ کا عالم تاری ہو جائے سکرات شروع ہو جائے اور اس وقت کوئی شخص اگر توبہ کرے تو وہ توبہ استراری ہے اور اللہ کے ہاں وہ توبہ مقبول نہیں ہے لہذا ضروری ہے کہ اس وقت کا جس جو کہ کسی کو بھی نہیں معلوم اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنے جائے ایک پرتبہ سکرات کا عمل شروع ہو جائے تو جنتی جنت کے نظارے دیکھ لیتے ہیں اور دوزخی فرشتگانِ عذاب اور جہنم کی بیڑیوں کو دیکھ لیتے ہیں فرام جب ڈوبنے لگا اس پر سکرات تاری ہوا اس کا برزخ حال میں برزخ اس پر منکشف ہو گیا تو چلا کر بولا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائے لیکن فرمایا کہ نہیں اب تو دیر ہو چکی اب تو توبہ کی محلت گزر چکی اور اب تو یہ سب کچھ لا خاصل ہے قرآن میں موت کا مضبون مختلف انداز میں مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا اور انسان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم شعوری یا لفر لا شعوری دونوں طرح اپنے رب کی طرف چلے چلے جا رہے ہو اور اپنے رب سے مل نہیں والے یا ایوہ الانسان اننا ککاہ دیہن الاربی کا کدھن فملاقی کہ اے انسان تو کشا کشا اپنے پروردکار کی طرف چلا جا رہا ہے اور اسے ملنے ہی واقع ہے عزیز بھائی اور بہنوں یہ زندگی کی محلت بہت قیمتی ہے اس کو غنیمت چاہیے آج ہم اس حال میں ہیں یہ حال ہمارے لئے بہت غنیمت ہے ہو سکتا ہے کل یہ وقت نہ رہے یہ حال نہ رہے یہ صحیحت اور تندرستی نہ رہے یہ جوانی کتب و تاس نہ رہے آج الحمدللہ آزاو جوار سلامت ہے ہو سکتا ہے کل یہی آزاو جوارے جب آپ دے جائیں سماد جاتی رہے بینائی کمزور ہو جائے چلنے پھڑنے سے جسم جب آپ دے جائے اس لئے اس مشکل وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس عمر کی محلت کو غنیمت چاننا ہے اور اپنی اصلاح کی کوششوں میں لگ جانا ہے عبل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو نصیحت فرما رہے تھے فرمایا کہ پانچ وقتوں کے آنے سے پہلے پانچ وقتوں کو غنیمت چانا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے خوشحالی کو تندستی سے پہلے فرصت کو مشہولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی محلت کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ لا خیل خلقی محمد وعلا آلہی واصوح مہی اجمائی سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے